موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایسے ہوتا نا ہمیشہ کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ دو چار لوگ ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ اگر آپ کسی افسر کے پاس گئے ہیں کسی ہائی افیشل کے پاس گئے ہیں اور چار پانچ لوگ ہیں تو وہ بندہ صرف اس آدمی کے ساتھ مخاطب ہوگا جس کی ڈریسنگ اچھی ہوگا جو ان میں سے صاف ستہ نظر آ رہا ہوگا وہ اسی کو کہے گا مرزا صاحب کیا حال ہے اسی کو چودی صاحب کیا حال ہے بٹ صاحب کیا حال ہے وہ اسی سے مخاطب ہوگا اور جو باقی لوگ ہوں گے جن کے ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے اس کو اگنور کر دیا جائے گا آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ عید کے اوپر لباس صاف ستہا پہن کے جانا چاہیے یا جمعہ کی نواز پہ ہم صاف ستہا لباس پہن کے جاتے ہیں نئے جوتے پہن کے جاتے ہیں سیم اسی طرح نواز کے لیے کہا جاتا ہے جنرل جو نواز ہے وہ بھی صاف ستہا لباس پہننا چاہیے ہمارے مذہب کے اندر ہے سیم اسی طرح جب آپ شادی پہ جاتے ہیں کسی کے تو بڑا اچھا ڈریس اپ ہو کے جاتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ عام کپڑے پہن کے آپ کسی کے شادی پہ چلے جائیں اگر آپ جاتے ہیں تو برا لگتا ہے اس طرح جب کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ دعوت پہ ہمیشہ اچھا لباس اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کیوں پہن کے جاتے ہیں سوال ہے آپ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دعوت کو عزت دیتے ہیں اگر کسی شخص نے آپ کو بلایا ہے اور آپ گندے مندے کپڑے پہن کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس شخص اور اس دعوت کی عزت نہیں گئے سیم اسی طرح اگر کس شخص نے آپ کو شادی پہ بلایا ہے اور آپ عام نارمل کپڑے پہن کے وہاں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس شخص کی توہین کرتے آپ نے اس کی جو تقریب تھی اس کو خراب کر دیا آپ نے اس کی عزت نہیں گئے سیم اس طرح اگر آپ عام گندے سے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے پھر نماز کی عزت نہیں گئے اور جمعہ کے دن بھی اگر آپ نے صاف لباس نہیں پہنا ہوا تو اس کا مطلب ہے جمعہ کی تقریم نہیں ہے پھر آپ کے دل میں سیم اس طرح اگر آپ عید کے دن بھی اگر آپ نے نئے کپڑے نہیں پہنے یا صاف کپڑے نہیں پہنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں عید کی عزت نہیں ہے تو جب ہم کسی شخص کو یا کسی ایونٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ شاندار کپڑے پہن کے جاتے ہیں زبردست قسم کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا تو یہ یاد رکھئے گا کہ جو ہمارا کام ہے نا جس کام میں ہم روز لگے ہوئے ہیں مثلا اگر آپ جیولی شاپ چلا رہے ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ کلاسیز لیتے ہیں آپ ایک دکان کر رہے ہیں آپ کسی ہم جاب کر رہے ہیں تو یہ جو جاب اور کام اور جو فیکٹری ہے جو ہمارا ہمارا ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی محترم چیز ہے وہ محترم چیز اس طرح ہے کہ اسی سے تو ہمارا گھر چل رہا ہے وہ ہی تو ہماری ڈنٹیٹی ہے وہ ہی ہماری عزت ہے وہ ہی ہمارا نشان ہے آپ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر ہوں تو وہ جو ڈاکٹری ہے وہ بیسیکلی آپ کا تعارف بھی ہے اور آپ کی زندگی کا آپ کی پرسنیلٹی کا نشان بھی ہے ایسے ہی نا آپ سے پوچھا جاتا ہے جی بڑھ صاحب کیا کرتے ہیں تو بڑھ صاحب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ میری ایک دکان ہے اور کس چیز کی دکان ہے وہی کہتا ہے جی میں گروسی بیچتا ہوں تو اب دیکھیں وہ گروسی شاپ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا شناختی نشان ہے وہ آپ کو عزت دے رہا ہے وہ آپ کو رزق دے رہا ہے لوگ آپ کو اس سے ایڈنٹیفائی کرتا ہے سیمہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں ایک سرکاری دفتر میں ملا دا ہوں پوچھے جاتا ہے کہ کون سے سرکاری دفتر میں ملا دا ہوں آپ کہتے ہیں جی میں سوئی گیس کے محکم ہوں تو وہ جو سوئی گیس کا محکم ہے وہ آپ کا نشان بھی ہے اور آپ کا وسیلہ رزق بھی ہے وہ آپ کو رزق بھی دے رہا ہے وہ آپ کو عزت بھی دے رہا ہے اور آپ کی شناخت بھی ہے ایسے ہی نا تو اتنی محترم اور مکرم جگہ پہ کہ جس سے آپ کا پورا سسٹم چل رہا ہے جو آپ کی شناخت ہے تو وہاں پہ اگر آپ گندے کپڑے پہن کے جائیں گے روزانہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے کام کی عزت نہیں کریں گے جب آپ اپنے کام کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کام بھی آپ کو جواب میں عزت نہیں دے گا تو میں اپنے تمام دوستوں سے اپنے ہر سیشن میں لوگوں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کوئی بھی کام ہو جو آپ کی ورک سپیس ہے جو ورک پلیس ہے وہاں پہ بیسٹ لباس پہن کے جائے کریں صاف سترہ اگر آپ وہ صاف سترہ لباس پہن کے جاتے ہیں تو تین کام ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایک تو آپ اپنے کام کو عزت دے رہے ہیں اور اس کام کو عزت دے رہے ہیں جو آپ کو عزت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ آپ کو رزق بھی دے رہے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی جو انڈسٹری ہے یا آپ کی جو ورک پلیس ہے وہ جواب میں آپ کو عزت دیتی ہے دنیا میں تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ ہاتھ چلایا ہوا میں اور تھا تھا کی آواز آئیے دیکھیں تھا کی آواز یہ ہے تو جب آپ اپنے کام کی عزت کریں گے اچھا خوبصورت زبردست قسم کا لباس پہن کے جائیں گے تو وہ جو کام ہے وہ بھی تعلی بجائے گا اور اس سے پھر تعلی بجائے گا اس سے پھر واہ واہ ہوگی آپ کی وہ ہمیشہ آپ کو اس میں ریسپانس کرے گا آپ نے کلپ دیکھا یہ کلپ ہمارا ایک سیشن تھا پرسنلیٹی ڈیویلمنٹ کا اس کا حصہ ہے اگر آپ یہ پورا کورس لینا چاہتے ہیں اس پورے کورس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر ہے آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے یہ پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کورس بڑا طویل ہے اور اس کے اندر ایسی سہگڑوں مثالیں موجود ہیں تو آپ ہم سے ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور پرسنلیٹی ڈیویلمنٹ کا پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں